ہم آپ کو ایک بار پھر بتا دیں کہ بس آپ سے کچھ ہی منٹوں کے بعد رکشہ منتری راج ناتس سنگھ ایل ایسی پر چین اور بھارت کے سنبند میں ایک منطبون بیان دینے جا رہے ہیں راجی صبح میں جس میں بھارت اور چین کے فوج کیسے ڈس انگیجمنٹ کے تین فیز کے پروسس کو انجام دے رہے ہیں اس پر اپنا وقت اوے رکھیں گے اور کیسے اس پورے معاملے کو سلجھایا گیا ہے اس کے بارے میں بھی اپنی آئے اور ساتھ ساتھ سرکار کی رائے اس پشت طور سے راجی صبح کے پھٹل پر رکھیں گے منیش امار سمجھ آتا ہے اس وقت ہمارے موجود ہیں اور ساتھ ساتھ تمام ہمارے مہمان بھی ہے منیش یہ بتائیے کہ راج ناتجی سے ایک امید آپ کو کیا ہے کیا کہیں گے کیا کہہ سکتے ہیں وہ دیکھیں آمی چیف اور چیف آف ڈیفنس سٹاف نے ان کو پروپر بریف کیا ہے اور انڈین آمی کے ٹاپ سورسز کے مطابق ایک دراصل مکپاری ریچینلا ہنان کوسٹ اور ساؤتھ اپ پینگونگسو کا یہ جو پورا ایریا ہے دراصل اس کو لے کر جو گمبیرتا ہے وہ نورتھ اپ پینگونگسو یعنی فنگر ایریا کی ہے اور اسی لیے بھارتی سینہ کو یہ کلیہ منڈیٹ دیا گیا تھا کہ کہیں سے بھی چائنیز پیلے کو لائن آف ایکچول کنٹرول ہے اس کو پار نہ کرنے دیا جائے اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ نائنٹ لیول کے کمانڈر لیول ٹاکس میں جب یہ باتچیت ہوئی ڈس انگیجمنٹ کے فیز وائز مینر کو ڈسکس کیا گیا اس کے بعد اب رکشہ منتری رازنا سنگھ اب سے کچھ دیر بعد آپچارک طور پر جو استطیق ہے اس کو صاف کرتے ہوئے بتائیں گے کہ دراصل یہ فیز وائز فیز مینر میں ہوگا چائنیز پیلے کو بلکو کلیر کہہ دیا گیا ہے کہ وہ لائن آف ایکچول کنٹرول رو کروس نہ کرے جو کی تیہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نورڈ ہے جس کے ذریعے بھارت یہ پشٹ کرنا چاہتا ہے کہ بھارت اپنی سیماوں کی سرکشہ کرنے میں سکشم ہے لگتار بن رہی ہے ہمارزاد بس اب سے کچھ ہی منٹوں کے بعد رکشہ منتری راجنات سنگھ ہوں گے لائیو انڈیا ٹیور ہمارزاد بن رہی ہے